کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی پیارے دوستو چائنہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یو غور مسلمانوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے چائنیز گرمنٹ کو جو امتیازی سلوک کرتے ہوئے دیکھا تو ایسی سزا دی کہ کرونا وائرس چائنہ سے نگلتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا اور دنیا کا ہر ایک بچہ بچہ چائنہ پر لانت بھیج رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کی جڑوں سے گے وائرس پھوٹا ہے اور اس کی بنیادی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یو غور مسلمان جو کہ چائنہ کے اندر ایک اقلیت ہیں ان پر چائنیز گرمنٹ کتنا جو ہے وہ برا سلوک کر رہی تھی ان پر ظلم و ستم کر رہی تھی آپ اس کلپ کے اندر دیکھئے کہ ایک اممہ جی ہیں جنہوں نے ایک پھٹا لگا رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک امبریلا لگائی ہوئی ہے اور وہاں کے لوکل پولیس نمائندے اس اممہ جی کو آ کر امتیازی سلوک کی بنا پر یہ چھتری ہٹانے کا اور یہاں سے اپنا ٹھیلہ اٹھانے کا کہتے ہیں جبکہ ان کا غیرت مند پوتا جس کی عمر شاید دو سال ہوگی یا میکسیمم تین سال ہوگی یہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے نعرہ تقبیر بلند کرتا ہوا لگاتار چائنیز زبان میں ان تمام شروطوں کو لانتان کرتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنی اس دادی کے ٹھیلے کا محافظ بنا ہوا ہے اور ان پولیس والوں کو کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ان کے اندر حمت ہے تو وہ آ کر ان کے ٹھیلے کو یہاں سے دائیں بائیں کر کے دکھائیں وہاں پر لوکل جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس کی ویڈیو بنانے لگے اور اس بچے کی جو طاقت ہے اور بچے کی جو جرت ہے اس کو لگاتار سرہنے لگے کہ یہ بہت ہی باکمال قسم کا منظر تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوگور مسلمانوں کو باقاعدہ ایک ایسے کیمپ کے اندر منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ اسلام سے واپس پھر جائیں لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہو پھر وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی سعوبت پر بھی شکر کر لیتا ہے اور وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا اس بچے کی طاقت اس کی جرت بھی اسی کی ایک مثال ہے اس ویڈیو کلپ کو تفصیل سے دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے